ابھی آپ کو براہ راست لہال لیے چلیں گے جہاں پر مسلم اگنون کے راہنما سعاد رفیق کی پریس کانسنس اسفق جاری ہے ایک ٹم چوری کرنے کے لیے آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ یہ فراڈ پہلے ہو چکا اس قوم کے ساتھ اور ملک دو لخت ہو گیا تھا کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے بائیس کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائے یہ نہایت نامناصب بات ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹکل اگریمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ریفارمز پہ اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنا جو دنیا میں کہیں نہیں چل رہی دو چار چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چل رہی ہے جن کی آبادی ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے یہ ناقابل قبول ہے اور اگریمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی میں دوبارہ تقرار کی قیمت پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنس کو اور چھوٹے گروپس کو ڈال کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون منا لیں گے پھر اس قانون پہ عمل درامت بھی کروا لیں گے پھر عام ٹویسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوا لیں گے لوگوں کو جو مرضی کر لیں آپ ای وی ایم کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سیویل سوسائیٹی اپوزیشن انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے اب جو الیکشن کمیشن نے سینتی سے تراد کی ہے مجاہ اس کے کہ آپ اس کا لوجک سے جواب دیں آپ جواب میں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو کوئی کہتا کہ اس نے پیسے لے لی ہیں یعنی ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں گز گز کی ان کی زبان ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کو یا چور بنا دو یا کافر بنا دو یا غدار قرار دے دو اب خود کیا ہیں اپنے گربانوں میں جھاکیں اور بارہ ستمبر کو عوامی فیصلے کا انتظار کریں بہت شکل بہت شکل بھائی ہر سیاسی جماعت کو یہ کہنے کہا کاسی نہیں تو فنڈامنٹل گا ہر ایک کو اپنی ایفٹ کرنی جائے بہت شکل بڑست قرار thiיב تیچے لپا بائت شکل بہت شکل یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب نے سنا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس سے اگلے دن شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی جوائنٹ سیشن سے اگلے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے وہ قومی اسیملی سے پاس کروائیں سینٹ میں ان کے پاس مجورٹی نہیں اصل بات یہ ہے کہ مجورٹی ہے ہی نہیں قومی اسیملی کی مجورٹی جھلی ہے میں فارسی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا میں تو اردو زبان میں سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں جھلی اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کو کون مانے گا اور دوسری بات یہ ہے اس کا قانون سازی سے تعلق کیا ہے یہ باملہ میرے اور آپ کے بیچ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں جانا ہے میں کہتا ہوں اس راستے سے نہیں جانا تو جب تک میرے آپ کا اتفاق نہیں ہوگا ان انتخابات کو مانے گا کون ان کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا یہ ہر بار تھوڑی ہوگا کہ آپ جانسازی بھی کر لیں اور ہم انڈر پروٹیسٹ اوٹ لے کے اسیملیوں میں چلے جائیں ایک بار ہوگیا دوسری بار نہیں ہوگا یہ غلط سے ہمیں نکال دینی چاہیے میرا خیال ہے جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے اور جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسے یہ جواب تلبی کی جانا چاہیے حکومت تو نہیں کرے گی جس کی ذمہ داری ہے وہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں تو پھر جو قومی اداریں ہیں جو انصاف دینے کا کام کرتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بات اگر نہ بڑھے تو یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ پر ہے کیونکہ آپ اگر متنازہ اتنا بات کریں گے تو سارا الیکٹورل پروسس ساتھ متنازہ کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو خدا کو پتا ہے یہ آنے والا وقت پتا ہے گا لیکن ایک واضح لائن ڈراؤ ہو گئی ہے اور یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی پاکستان ٹیپلز پارٹی میں یہی بات کہہ رہی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ایک الائنس میں ہیں یا الائنس سے باہر ہیں آپوردیشن کی وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں پھر جس کا کام الیکشن کروانا ای سی پی کا اس نے لکھ پڑ کے اس پہ ٹیکنیکل تھٹی سیون اور جو پرنسپل پرنسپل ان کے جو ایک ریزرمیشنز ہیں وہ دی ہیں لکھ پڑ کے دی ہیں ڈاکومینٹیڈ ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب میں آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں ایک وزید صاحب جو ہے وہ لافظہ نہیں کرتے ہیں جی ہم کروالیں گے جوائنٹ سیشن سے منبول تو کروالو کروالگے کیا کرلو جو کی جاتا ہے یہ ڈٹی لاؤ ہوگا یہ لکھ لیں اگر آپ نے جبرن اپنی جالی اکثریت کی بنیاد پہ ای وی ایم کے اوپر قانون سازی کی تو یہ کہلا جا ڈٹی لاؤ بلیک لاؤ اس کو کوئی تسلیم نہیں کریں تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ کی مشورے پہ بھور کریں یہ مشورہ دیا سوال نہیں بیشن کی اور بیشن کی پیدی ایم پہیر افصل مومنٹن تبا پسائے آپ کو اور موکل پیچھے کیوں کے ایم کی پسائے 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 مومنٹن تبا پسائے آپ نے جی میں نے اچھی درہ پڑھے پڑھنے کے بات بات کرنا میں اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہوں جو اس کمیٹی کے ممبر ہوں انہیں اس پر کمیٹ پڑھنے چاہیے ہر سیاستدان کو یہ کہنے کا ہاتھ ایک بیان کا ایک جواب آگیا دوسری بار کیوں گے نہیں سر وہ ہو گیا ہے میں آت کرتا ہوں وہ نوٹفیکیشن بھی ہو چکا ہے ایک تو یہ کہ کوڑنگ کا ٹائم آٹھ وجہ سے پانچ وجہ تو گھو چکا ہے نوٹفائید ہے دوسری دوسری بات یہ ہے انتخابی نتائج اسی رات جو پروینل ریزلٹس ہیں جو طریقہ کار ہے جو روایت ہے وہ اعلان کیا جائے گا لیکن جو نوٹفیکیشن ہوتا ہے وہ مشہ 3 4 دن کے بعد ہوتا ہے وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے سمble āکس ایک نہیں سوئے ہوتا ہے میں بڑا آپ سے متاثر ہوں گا ماشاءاللہ بڑے امپریسیو ہیں یعنی سوال اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ کی راہی اپنی ہے میں اس کا احفرام ہوں گا اس وقت مسلم اگرون کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس آریہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ طریق انصاف کی حکومت سازش کے تحت مسلط کی گئی ہے